السلام علیکم آپ کیسے ہوں گے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ فکر آپ کوشی طرح ہمیشہ ٹھیک رکھیں جمعہ کا دن ہے جمعہ کے دن کی روٹین ہوتی ہے کہ جمعہ کے بعد ہی دکان کھولی جاتی ہے لیکن میں جمعہ سے پہلے آج جاتا ہوں تو آج کی ویڈیو میری کہ میں آپ کو اپنی ایڈریس بتاؤں اپنی شاپ کا تاکہ آپ کو بھی آسانی سے میری شاپ مل سکے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اچھرا مین بازار یہ مین فروزپور روڈ ہے اچھرا مین بازار وہ پیچھے کی طرف ہے پھوڑا سا یہاں پہ گھر کے بس اور آپ اس کو کراس کریں گے میں نے تو یہاں سے ویڈیو اسی لئے بنائی ہے کہ میں گاڑی یہاں پہ پاک کرتا ہوں اپنی پارکنگ میں اور پھر میں آگے کی طرف چلتا ہوں بہت ہی آسان رستہ ہے اچھرا مین بازار کو اپنے باہر مین سے کراس کرنا ہے اور کراس کرتا ہوئے آپ نے سیدھا چلتے جانا ہے آپ کے لیفٹ پہ یہ ساری فارم والی شاپ آئیں گی مولٹی فارم بغیرہ ماسٹر فارم بغیرہ یہ سارے فارم کی شاپ آئیں گی آپ نے سیدھا چلتے جانا ہے بلکل سیدھا جاتے جانا ہے صرف اچھرا مین بازار سے دو سے تین منٹ کے سفر پہ آگے یہ میری شاپ کا اڈریس ہے فارم کی شاپ ماسٹر فارم بغیرہ یہاں خلط آپ کے لیفٹ پہ ٹا میں لہور پروسٹ آئے گا آپ نے اس کو بھی کروس کرنا ہے ایم سی بی بینک آئے گا اس کی ضرورتیں اس کو بھی آپ نے кабراش کردے ایم سی بی کے بعد بینک الفلا کے ساتھ بلکل ایک گلی اندر جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ بینک الفلا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ گلی اندر ٹھن کر رہی ہے یہ گلی سیدھا مارکیٹی طرف جا رہی ہے یہ گلی مشہور بھی ہے کبرستان والی گلی کے نام سے اس گلی میں آپ آپ نے بلکل سیدھا چلتے جانا ہے تھوڑا ساگی آنے کے بعد یہ دیکھ لیں آپ کو لیفٹ پی شوپ سے وغیرہ نظر آ رہی ہوں گی تو یہاں سے مارکیٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے یہاں آپ مین بزار کی طرف سے بھی آ سکتے ہیں جو اللہور بروز کے ساتھ گلی اندر آ رہی ہے وہاں سے بھی آپ آ سکتے ہیں آپ جیسے جیسے گلی سے اندر آئیں گے تو آگے آگے یہ دیکھیں یہاں پہ چونک بند ہے یہ چونک لیفٹ رائٹ سیدھا بھی جا رہا ہے آپ نے بلکل چونک سے سیدھا جانا ہے چونک سے بلکل تھوڑا سیدھا آنے کے بعد آپ کو میری شوپ یہ مل جائے گی یہ دیکھیں فیضان بیٹنگ کے نام سے آپ کو نظر آئے گی شوپ یہ دیکھیں جیسا کہ آپ جانتے شوپ اپن کر چکے اپن کر چکا ہوں میں اور میں اندر انٹر ہو چکا ہوں لیکن ابھی لائٹس بغیرہ میں نے ہون نہیں کی کیونکہ جمعہ کا ٹائم میں اور آپ کو جیسا کہ جمعہ والے دن جمعہ کی نماز کے بعد میں شوپ اپن کرتا ہوں میں شوپ پہ پہلے جاتا ہوں لیکن جمعہ کی نماز کے بعد اپن کرتے ہیں کیونکہ نماز بہت ضروری ہے سب سے پہلے نماز ہے ازان ہو جائے جمعہ کی تو سب سے پہلے آپ نماز کے لیے جائیں اپنے کاروبار بہت کرنے کے لیے اللہ پر ہوجائے کی بہت کرتے ہیں کسی قسم کا بھی کاروبار کرنا ہرام ہے لہذا ابھی صرف شوپ پہ اپنے چشوز ہوگیرہ چینج کروں گا اور اپنا پر اتاروں گا اور شیشہ لوگ کر کے میں نماز کے لیے چلا جاؤں گا تو تو آپ کو میں نے ارس سمجھا دیا ہے پھر بھی آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ عشرا فیروسپو روڈ پر آپ جیسے ہی آگے آ رہے ہیں عشرا مین بزار رائے گا مین بزار کو کروس کرنا ہے آپ نے کروس کرنے کے بعد آپ کے لیفٹ پہ لاہور بروسٹ آئے گا اس کو بھی کروس کرنا ہے اس کے بعد الفلا بینک آئے گا الفلا بینک کے ساتھ ہی بالکل گلی اندر آ رہی ہے آگے آنے کے بعد چونگ سے تھوڑا سا سامنے ہی آنا ہے بالکل تو رائٹ سیٹ پہ تیشری شعبے میری فیضان بیڈنگ کے نام سے تو امید ہے کہ انشاءاللہ آج کا ویلوک بھی آپ کو میرا پسند آیا ہوگا تو آپ جمعہ کی تیاری کرتے ہیں انشاءاللہ جمعہ کے بعد ہماری روز بندہ کی روٹین ہے کہ ہم تھوڑا پڑھتے ہیں سپارہ وغیرہ اس کے بعد اللہ کا نام لے کہ ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں تو آپ لوگوں سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ نماز کی پبندی کریں اور نماز کو اپنی روٹین مرنہ میں شامل کریں کیونکہ نماز نہیں تو کچھ نہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے تو ہم کیسے اپنی نبی کی سنت کو بھول سکتے ہیں جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں ہم تاکہ ہم ساری سنتوں پہ ہم ع سکتے ہیں اللہ پاک ہمیں ساری سنتوں پہ عمل کرنے والا بنائے تاکہ ہم ہر ایک قدم پہ اپنی نبی کی سنت کو ساتھ لے کر چلیں تو آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ دوسروں کو بھی تلقین کریں اور خود بھی نماز کی پبندی کریں اور کام تو ہوتے رہتے ہیں جو روز مرنا کا حصہ ہے جو ہم نے آخرت سوار نہیں ہے اپنی آخرت کو سواریں دنیا تو چلتی رہنی ہے کوئی آدمی کرتا دنیا میں آپ کو جانے والی زندگی ہے جو آخرت میں ہمیشہ رہے گی کئی سو سال کے بر برابر ایک دن ہوگا وہ ہمیں کامیاب کرنا ہے دنیا کا تو ایک دن ہم گزر جاتے ہیں وہاں کا کئی سو سال کا دن ہمیں ایک دن جو کئی سو سال کے دن کے برابر کے لگے گا تو ہمیں وہ اچھا کرنا ہے اور اللہ پاک ہم سب کی آخرت کو آسان فرمائے اور ہمیں نیکی کی حیدت عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے زندگی میں بھی کوش رہ سکیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے اور آخرت میں بھی اپنی زندگی سوار سکیں اور جو جا چکے ہیں ان کے اسے لئے ہم مغفت کی دعا کر سکتے ہیں اسی بات پہ میں اقتدام کروں گا کہ اپنے دعاوں میں یاد رکھیں گا خوش رہیں حباد رہیں اور ہمیں شاہ سدھا مسکراتے رہیں اور نماز قائم کریں اللہ حافظ شکریہ